ایک ٹی پورٹ جو درد کے بدلے دیتا تھا پیسے ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے ایلیس اور جان نام کا یہ کافی گریب تھے جان انشالت ایجنٹ کا کام کرتا تھا اور اسے زیادہ سیلز کرنے کا پریشر آتا ہے ایلیس کو جوب نہیں مل رہی تھی اس کے پاس اچھی ڈگری نہیں تھی اور نہ ایکسپیرینس اور دونوں کافی گریبی میں رہ رہے تھے اس کا مکان مالک بھی ایلیس سے چیٹتا تھا پیسے نہ دینے کی وجہ سے اور ایک دن ایلیس اور جان اپنے دوست کی پارٹی میں جاتے ہیں جہاں اس کے سارے دوست کافی اچھی لائپ جی رہے تھے اور ایلیس جان اچھے کپلے پین کے بھی نہیں آئے تھے انہیں برا لگتا ہے وہ اداس ہو کر ایک دن کار سے جا رہے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایلیس ایک ٹی پورٹ دیکھتی ہے جو ایک لیڈی کے پارٹ اس کی انٹیک کی شاپ تھی ایلیس کو وہ ٹی پورٹ کافی پسند آتا ہے وہ چپکے سے ٹی پورٹ چورا لیتی ہے اور بعد میں ایلیس کو شٹیٹنر سے چھوٹ لگتی ہے جس سے پورٹ ہلتا ہے اس میں سے پیسے نکلتے ہیں ایلیس حیران ہوتی ہے وہ چیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو واپس چھوٹ پہنچاتی ہے اور پورٹ سے اور پیسے نکلتے ہیں ایلیس خوش ہوتی ہے دوسری طرف جان کی جوب جاتی ہے وہ اداس ہو کر گھر آتا ہے ایلیس بےوش تھی اس نے اپنے آپ کو کافی چھوٹے پہنچائی تھی اس کے باہر میں بتاتی ہے جون کو یقین نہیں ہوتا ایلیس اسے تھپڑ مارتی ہے اور پورٹ پیسے دیتا ہے جون کو یقین ہوتا ہے لیکن وہ ڈر جاتا ہے اس پورٹ سے وہ پورٹ کو واپس کرنے کی سونستا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا اور بعد میں وہ ایک شو میں پورٹ بیچنے جاتے ہیں لیکن پورٹ کے بدلے وہ پانچزار ڈالر لے رہے تھے جون بعد میں اسے نہیں بیچتا لیکن ٹی وی پر لی نام کا آدمی پورٹ دیکھ لیتا ہے اور بعد میں جون اور ایلیس پیسلا کرتے ہیں کہ وہ دس لگ دوزر کے بعد رک جائیں گے اور دونے کے دوسرے کو بہت چھوٹے پہنچاتے ہیں اور ایسے وہ کافی پیسے بناتے ہیں دو گنڈے آتے ہیں ان کے گھر کو کہتے ہیں تم نے ہماری گرنڈ مار کا پورٹ چھو رہا ہے وہ ٹینشن کے مارے مر گئی وہ اس اور لیڈی کے پوتے تھے گنڈے جون کو مرتے ایلیس کہتی ہے پورٹ تو ہم نے بیچ دیا گنڈے پورٹ سے ملے سارے پیسے لے جاتے ہیں بعد میں ایلیس اور جون لیبریزی میں پورٹ کے بارے میں پڑھنے جاتے ہیں ایلیس کو ایک بک میں پورٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے لیکن وہ جون کو نہیں بتاتی وہ پیچ پھارتے تھے کیونکہ اس پورٹ نے کافی لوگوں کی جائنے لی تھی اور بعد میں وہ واپس بہت پیسے بناتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹے پہنچا کرنے وہ کافی امیر ہوتے ہیں ان کے سارے دوست حیران ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا لی ڈھونٹے ہوئے ان کے پاس آتا ہے پورٹ لینے وہ پورٹ کے بارے میں جانتا تھا ایلیس بھات نہیں کرنا چاہتی تھی لی کہتا ہے یہ پورٹ بہت خطرناک ہے لیکن ایلیس لی کو بھاگا جاتی ہے بھات پہ مکڑن مالک نشے میں آتا ہے اور پورٹ لے کر بھاگتا ہے اور ٹرک کے نیچے کچھ لے جاتا ہے لیکن پورٹ کو کچھ نہیں ہوتا ایلیس اور جان ڈرتے ہیں وہ لی کے پاس آتے ہیں اور سب بتاتے ہیں لی بتاتا ہے اس پورٹ کا بہت لوگوں نے استعمال کیا اور یہ پورٹ شیطانی ہے جس نے بھی پورٹ کے یوز کیا ہے ان سب کے ساتھ برا ہوا ہے اور پورٹ کو توڑا نہیں جا سکتا اسے ایسی جگہ چھپانا ہوگا جہاں یا کسی کا نہ ملے لی پورٹ مانگتا ہے ایلیس منع کرتی وہ پورٹ نہیں دینا چاہتی تھی جان دینے کے لیے کہتا ہے ایلیس نہیں مانتی اور پار میں ان کے گھر واپس وہی گنڈے آتے ہیں پیسے چورانے اور وہ کہتے ہیں یہ لوگ کتنے بیوگوف ہیں گنڈوں کو پورٹ کے سچائی پتاتی انہوں نے جان موچ کے ایلیس اور جان کو پورٹ دے رکھاتا تاکہ وہ ان سے پیسے نہیں سکے بینا درد کی ایلیس اور جان سن لیتے ہیں لیکن گنڈے انہیں مار کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اور اس کے کچھ دن بار ٹی پورٹ کافی کم پیسے دے رہا تھا اس لیے جان ایک بار میں جاتا ہے اور ایک گنڈے سے لڑنے لگتا ہے گنڈے اسے بہت مارتے ہیں اور پورٹ کافی اچھے پیسے دیتا ہے ایلیس بھی پریشان ہوتی ہے لیکن وہ ایک دن دیکھتی ہے پورٹ دوسرے کی چوٹوں کے بدلے بھی پیسے دے رہا تھا وہ جان کو بتاتی ہے اور جان اور ایلیس بیسی ہی جگہ جاتے ہیں جہاں لڑائیاں ہوتی تھی یا کسی کو چوٹے لگ رہی ہو اور ایسی وہ بہت پیسے بناتے ہیں پورٹ نے ایلیس کو کنٹرول کر لیا تھا اتنا کہ ایلیس ایک گریب آدمی کو کار سے ٹھوکنے والی تھی پیسوں کے لیے لیکن جان روگ لیتا ہے اور ایلیس جان کی بیسی دی کرنے لگتی اسے بہت دناتی ہے جان کو برا لگتا ہے اور پورٹ اس چیز کے لیے بھی پیسے دے رہا تھا ایلیس اور جان سمجھ جاتے ہیں ایلیس جان کو کچھ بھی بولنے کے لیے کہتی ہے پہلے جان نہیں کہتا لیکن گزتے میں وہ بھی سچ بتا دیتا ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو کس کیا تھا ایلیس کو برا لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کو بہت سارے سیکریٹ بتاتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے دونوں کے پاس ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے ریلیشن بھی خراب ہو رہا تھا اب وہ اپنے دوستوں کے گھر جا کر ان کی سیکریٹس بتا رہے تھے ایلیس اتنی پاگل ہو جاتی ہے وہ اپنی بہن کے پتی کو سچ بتانے والی تھی پہلا بچہ اس کا نہیں ہے لیکن اس کی بہن بہت ہی مفتن ہو جاتی ہے اور ایلیس نہیں بتاتی ایلیس کو برا لگتا ہے ایلیس کہتا ہے ایک آخری بار ہم ایک بڑی امونٹ رکالتے ہیں اور پھر پوٹلی کو دے دیں گے ایلیس ٹرگ مافیا کو مارنے کے لئے کہتی ہے جون پہلے منہ کرتا ہے لیکن بار میں مان جاتا ہے دونوں کھڑا کوتے ہیں لیکن جون کو گلت لگتا ہے وہ منہ کر دیتا ہے وہ ایلیس کو اس میں سے یا پوٹ میں سے کس ہی کچھ نکلنے کے لئے کہتا ہے ایلیس کچھ نہیں کہتی اور جون اداس ہو کر لی کے پاس جاتا ہے اور پوٹ چھرانے کے لئے کہتا ہے لی کہتا ہے پوٹ مرجی سے دینا ہوگا تب ہی ایلیس پوٹ سے بچ پائے گی جون کھڑکی پہ پوٹ لے کر کھڑا ہوتا اور کہتا ہے میرے مرنے کے بعد دون پیسے لے کر پوٹ واپتے دینا وہ کھڑکی سے کوتا ہے ایلیس کو برا لگتا ہے لیکن جون بچ گیا تھا ایلیس روتے ہوئے پوٹ دینے کے لئے مان جاتی ہے لیکن اس کا مکان مالک پوٹ چھرانے کے لئے اسے سچ پتہ چل گیا تھا گنڈے بھی آتے ہیں پوٹ چھرانے کے لئے اور سب لڑائی کرتے ہیں صرف ایلیس اور جون ہی بستے ہیں پوٹ سب کو کنٹرول کر رہا تھا بعد میں ایلیس اور جون پوٹ واپس کرتے ہیں لی کو لی کہتا ہے راجہ رانی بھی پوٹ کی کنٹرول سے نکل نہیں پایا تھے اور لی پوٹ ایک ندی میں فیک دیتا اور یہ مو بھی یہی پہ کتم بجاتی ہے